اسلام علیکم ایفرگان امید کرتا ہم آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں آپ کا دوست سلسل ہم آج ہمارا نیکٹ ایریا اف سائکولوجی ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے کانسلنگ سائکولوجی اس پہلے لیکچر میں ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں گے یہاں پہ یہ اس کی آوٹ لائن ہے اس میں سب سے پہلے ہسٹری کو جانتے ہیں تو یہ آپ کے ذہن میں بات رہے کہ کسی بھی جو آپ سپیسیفک موجودہ دور میں جو علوم چار رہے ہیں ان کی جب ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تو سب سے زیادہ ریولوشن آئی ہے وہ انیسویں صدی میں آئی ہے انیسویں صدی ایک ریولیشنری سنچری ہے سائکولوجی کا اٹسیلف امرج اور اس کا ارتکا ارتداء تو بہت پہلے سے ہو چکی ہوئی ہے لیکن اس کی ایک پروپر فارم میں ایک ایسا سیپریٹ ڈسپلن کی شکل میں آنا انیسی صدی میں ہی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ انڈسٹری ریولیشن ایک بہت فیمس امریکہ میں اور یورپ میں یہ ایک انڈسٹری ریولیشن کا بہت فیمس ایرا کنسیڈر کیا جاتا ہے اس میں کچھ ورکنگ ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ خاص گزن کی ایج تھی گلتی ایج یہ امریکہ میں بہت فیمس کنسیڈر کی جاتی ہے اس کو جانتے ہیں گلتی ایج گیا ہوتی ہے ان کی طاقت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جا رہا تھا یعنی لوگوں کو فل رکڑا لگایا جا رہا تھا اس ایج میں تو پھر وہ ایک خاص قسم کی سیول وار چھڑ گئی وہ لوگ جو اپنے تحفظ کے لیے نکل آئے تو اس ایج کو کیا کہتے ہیں گلتی ایج اس میں یہ جو اس طرح کی ایونٹس ہیں یہ کانسلنگ کو لیڈ اوٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو کانسلنگ سیکالوجی کی نیڈ پیش آ رہی ہے تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے جب نیڈ آتی ہے تو پھر اس سے ضرورتیں اور ایجاد آتی ہیں پروگریس سے بھی رہا اس کے بعد کیا ہوئی اس میں وہ جو وار چھڑ گئی تھی اس کو روکنے کے لیے تھوڑی سی پروگریس سے بھی رہا آیا انیسویں سے انیسو سے انیسو بیس تک یہ کونسی مومنٹ ہے؟ قیدنے مومنٹم آرہا انہوں نے کہا کہ چائلڈ لے پر نا ہو بچوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے اور جو نئی جنریشن آ رہی تھی ان کی تحفظ کے لیے اس مومنٹ نے آواز اٹھائی اور انہوں نے بہت زیادہ ایسی چیزیں ہائیلائٹ کی جو کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا تھا جو کام کیا جا رہا ہے وہ کیسے کرنا چاہیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے پروپر سہری دی جائے یہ ساری گائیڈنس اور جو حرم ہے کانسلنگ ہے یہ ساری چیزیں یہاں سے روز ہوئی اس پراغیس سے بھی رہا میں اس کو جانتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے یہ ایک لمبے عرصے تک گائیڈنس چلتی رہے گی کام کیسے کروایا جائے کس طرح سے کتنا کام ہونا چاہیے اس کی سہریز جابز اس کے جو کریلو مسائل ہوتے ہیں چھوٹیاں دینا دیکھیں اس سے پہلے جو انڈسٹری انڈسٹری ریولیشن سے پہلے والا جو ایرا تھا اس میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہوا گرتی تھی لیکن اس میں لوگوں نے بڑی بڑی مارکیٹس بنائی اور مارکیٹ کا ایک حب بنا چیزیں شہروں کے لیے بنتی تھی پوری دنیا کے لیے بنتی تھی مارکیٹ کو ٹریڈنگ کو اس پر بہت زیادہ فاکس کیا گیا تو پھر لیبر انہیں چاہیے تھی پھر وہاں کے جو لوگ تھے ان سے بہت زیادہ کام کروایا جاتا تھا تو اس لیے وہاں پہ وکیشنل گائیڈنس کی ضرورت اپیر ہوئی وہاں پہ HRM human resource management کی ضرورت محسوس ہوئی کانسلنگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو ضرورت کی بنیاد پر یہ ایک فیلڈ بنتا چلا گیا فرینک پارسنس اسی پیریڈ میں یہ ایک بندہ تھا فرینک پارسنس کیم انٹو دی فیلڈ اور پروائیڈ سٹکچر اور گارڈنس فور دے فور دے فور دیس نیو لائن آف تھنکنگ پارسنس ایمپورٹنس آف سیلف ڈسکوری اور ڈسیجنس ان چوزنگ کیریرز یہ اس نے پوائنٹ اٹھایا یہ دیکھیں کانسلنگ کا سب سے بڑا یہ پلار ہے یہ چیز سیلف ڈسکوری اپنی ذات کو تلاش کرو کہ آپ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں کس میں آپ ان یہ سنگان اس میں آپ کو تھکاوٹ ہی نہیں ہوگی آپ ساری رات آگر موبائل جلاتے رہیں کیونکہ آپ اس میںṣ найти نیو لیکن آپ کتاب اُٹھاتےz پھر آپ کو rolling نظر آتی ہے کیونکہ آپ اس میں نے نیترسٹی نہیں ہے تو ایک انسان نیترسٹی نہیں ہے تو Baron کصور کے کام کریں اسی طرح کچھ کام جو ہمیں اچھے لگتے ہیں ہم بڑے شوق کرتے ہیں کچھ لوگ ڈینگ گارڈنگ کرتے ہیں اور انپنے کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور ڈیسیئنز لیں انٹویجوال خود ڈیسیئن لیں پارسن نے اس چیز پر ورک کیا اس نے ایک وکیشنل بیورو کریئٹ کیا ان نائنٹین زیرو ایٹ وچھ ہیڈ پروائیڈ وکیشنل گائیڈنس تو مینی اینڈ ایٹ واس دیس سوشل ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن کانسلنگ سیکالوجی گاٹ یہ ہی وہ فاؤنڈیشنز تھی جس نے ایڈوکیشنل سیکالوجی کا آغاز کر دیا تھا فانسز بی روبنسن یہ بہت فادر فگر کنسیڈر کیا جاتے ہیں کانسلنگ سیکالوجی کے یہ یہ ہی ہے وہ بندہ جس نے اس کو ایک الگ فیل بنوایا یہ پیدا ہوئے تھے 1906 میں انڈیانا میں امریکہ کی سٹیٹ میں یونیورسٹی آف اوریگن میں انہوں نے 1939 میں سٹیٹی حاصل کی سٹیٹ یونیورسٹی آف لوہ 1932 میں وہاں سے انہوں نے ایم اے اور پی ایچڈ ایکسپیریمنٹر سیکالوجی میں حاصل کی یہ کار سی شور کے سٹوڈنٹ بھی رہ چکے ہیں فادر فگر آف کانسلنگ سیکالوجی انہوں نے کار روجر وہ جو ہیمنسٹک پرسپیکٹیو یا ہیمنسٹک اپروچ کے فادر ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کام کر چکے ہیں تو انہوں نے ہیومن پہ ہی زور دیا تھا ان کی کانسلنگ پہ ہی زور دیا تھا نہ کہ کسی اور چیز پہ سو ان کی ورکنگ کو جانتے ہیں ورلڈ ورڈ ٹو اس سے پہلے اور بعد والے جو ایرا تھے اس میں اس کی ورکنگ رہی دی کافی زیادہ this was the era in which one of the founding father of کانسلنگ سیکالوجی was born francis P robinson robinson received his graduate training right before the onset of the world war ii this was the time when کانسلنگ سیکالوجی done a call that was being applied in an educational vocational manner similar to vocational guidance helping students remove a variety of obstacles or problems like personality and educational occupational financial and health so that students could maximally benefit from course instructions. This was the training Robinson received in his graduate studies in change of counseling students in remedial courses to help them succeed. انہوں نے چھوٹے چھوٹے شورٹ کورس کا آغاز کیا جس میں financial, occupational, educational, personality ان ساری چیزوں سے متعلق علم دیا جاتا تھا تو یہ انہوں نے اپنے اس کیریئر میں سیکھا تھا اپنے بکس میں یہ ساری چیزیں سٹیڈی کی تھی اوہائیو سٹیٹ یونیورسٹی اوہائیو سٹیٹ یہ امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے تو اس کی یہ یونیورسٹی ہے OSU اس کو کہا جاتا ہے 1937, 1937 روبینسن ہائیرڈ بائی OSU How to Study Programs یہ ایک انہوں نے پروگرام لانچ کیا تھا یونیورسٹی نے تو اس کے لئے ہائر کیا گیا تھا ان کو How to Study Class was a course on college study skills which was first created at Ohio State Robinson did the class beyond its initial objectives and extended the course he offered a study skills course where senior students provided remedial counselling assistance to freshman students this allowed for the development of the counselling and training and also helping students improve academically which was similar to his own training at LOA Robinson noted that it was not just a lack of study skills that could hold students back he wanted his course to help in court انہوں نے ان کی یہ famous quotation ہے basically وہ اس سے پہلے اپنی یونیورسٹی LOA میں بھی اس طرح کا کورس یا ایک سکل سکھایا کرتے تھے یہی وہ اس سے متعلقہ اور اس کو انہوں نے expand کیا جو سٹوڈنٹ سے ان کو کہتے تھے یہ آگے بھی جا کے شیئر کریں تو اس طرح کر کے یہ کانسلنگ کی حوالے سے بہت زیادہ working ہوئی اور یہ چیزیں شیئر ہوئی اب یہ ان کی quotation ہے جہاں سے ان کے پوری working جلگتی ہے attacking other problems which may be distracting a student in his university work namely vocational planning, social or personal problems health problems are lack of interest in social work وہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے attacking the other problems which may be distracting a student یعنی ایک سٹوڈنٹ ہے تو اس کا کام ہے وہ ان ساری چیزوں کو سیکھ ہے سٹوڈنٹ اپنی کام سے اپنی فرصت سے کسی اور کام کی طرح مصروف نہ ہو جائے ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ساتھ اور بھی jobs کر رہے ہوتے ہیں degrees کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو thinking ہے وہ distract ہوتی ہے وہ proper need پوری نہیں کر سکتے proper study کو time نہیں دے سکتے جس کی وجہ سے ان کو بہت سارے مسائل create ہوتے ہیں وہ صحیح سے study نہیں کر پاتے جتنی بھی vocational skills ہیں دوسرے programs ہیں ان میں حصہ لیں لیکن وہ ایک proper اگر سٹوڈنٹ ہے اچھا سٹوڈنٹ ہے تو ان کو ریاست fund دے ریاست پیسے دے اور اس کو پڑھائے اس کو scholarship ملے یہ نہیں ہے کہ وہ ساتھ jobs کر رہا ہو کام کر رہا ہو اس کی وجہ سے بہت سارے بچے تباہ ہو جاتے ہیں لائک بھی ہوتے ہیں لیکن اتنی زیادہ heavy job کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتے ہیں اس لیے اس نے child labor اور ان ساری چیزوں کے خلاف بات اٹھائی اور counseling پر special work کیا اس سے کیونکہ بچوں کا جو ہے interest نہیں رہتا 1940 میں ایک practicum course لانچ کیا گیا OSU میں اس کے بعد اس نے یہ audio recording system استعمال کیا تھا Robinson نے counseling کے حوالے سے اس نے اسی دور میں کار روجر کے ساتھ بھی کام کیا at that time new graduate programs student personal work 1951 program renamed counseling psychology اب یہی جو program تھا اس کو rename کر کے counseling psychology کہہ دیا گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس دور میں کار روجر نے بھی اس کے ساتھ کام کیا یہاں سے انہیں پتا چلا کہ psychology اور humanism پر کتنا زور دے رہی ہے تو یہاں سے پھر انہوں نے counseling کیا کا لگا فیلڈ کو متعرف کروا دیا 1940 میں solidifying counseling psychology اس کی proper ایک شکل میں acceptance اور اس کو کیسے coin کیا گیا یہ ساری باتیں یہاں ہیں اے پی اے امریکن سیکلوجیکل اسوسییشن 1946 اپنی 17 ڈیویین میں issued ڈیویین آف کانسلنگ سیکلوجی اور گائیڈنس یہ انہوں نے ایک ڈیویین بنا دی یہ اس کے کوڈنگ ہوتی ہے خاص قسم کے وہاں پہ ان کی جو ڈیویینز ہوتی ہیں تو یہ 17 ڈیویین تھی جس میں انہوں نے کانسلنگ سیکلوجی کو بھی شامل کر دیا گیا ایک بڑا علم ہوتا ہے اس کے آگے اس کی ڈیویینز ہوتی ہیں بڑا چیز ہوتی ہے ان کو کیٹاگرائز کیا جاتا ہے سپیشلائزیشن کرنے کے لیے اچھے سٹیٹی کرنے کے لیے سائیکالوجیس 1951 نورت ویسٹ میٹنگ کانسلنگ سیکلوجی کے حوالے سے یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی روبینسن نے جو ترم ہے کانسلنگ سیکلوجی یہ بھی روبینسن نے انٹروڈیوز کیوائی تھی کوئنڈ کی تھی نکالی تھی سٹینڈرڈ آف ٹریننگ ٹریننگ کے سٹینڈرڈ نکالے تھے میتھڈ نکالے تھے 1952 میں اور اس کو کیونکہ یہ شروع میں ایک ڈیویین تھی اور کانسلنگ سیکلوجی اور گائیڈنس کی ڈیویین تھی لیکن بعد میں صرف اس کو رینیم کر دیا گیا صرف کانسلنگ سیکلوجی 1954 میں اس کا ایک پروپر جنرل پبلش ہوا تھا جنرل آف کانسلنگ سیکلوجی روبینسن was the first president of it یہ جو ڈیویین تھی اور یہ جو ایک پورا پٹ اپ تھا ادارہ تھا اس کی جو لیڈ کرنے والا جو پریزیڈنٹ تھا وہ بھی روبینسن ہی تھا اور یہ پہلا وہ شخص تھا جس نے اس کو لیڈ اوٹ کیا In late 1980 1990 1990 issues of cultural and individual diversity led کانسلنگ سیکلوجیس to attend the individual defenses یہ individual defenses کو کافی زیادہ اس دور میں highlight کیا گیا 2005 میں a special tasks group was formed by APA to draft recommendations on the integration of science and practice تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجودہ دور میں بھی کانسلنگ سیکلوجی پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے ہسٹوری کے لیے آئے دن اس کے ساتھ ایک نئی amendment ہوتی ہے نئی طرز کی کانسلنگ ہوتی ہے ملٹائے کلچرل مختلف لوگوں کے ساتھ کیسے کلچرل گیپس کو ہٹا کے کانسلنگ کرنی ہے اس میں لینگویج کے ریلیٹڈ بہت زیادہ کام کیا گیا یہ جو آرڈیو ریکارڈنگ والا یہ یہی چیز تھی کہ ایک جو کلائنٹ ہے اس کو آپ کی زبان کی سمجھا رہی ہے پھر ایزی طریقے ایک ساتھ اس سے بات کریں اور ایپ پو بیلٹ کریں یہ آگی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں ٹیکنیکس میں انٹروینشن میں اور اسیسمنٹ والے دوسری جو لیکچرز ہیں تو یہ ایک ہسٹری کا لیکچر تھا کانسلنگ آف سیکلوجی کیسے امرج ہوئی میں امید کرتا ہوں آپ صرف کے لیے کافی ہلپ ہو رہا ہوگا فائنلی ٹینکس آپ کو سلائیڈ کا لیک ڈسکریپشن میں مل جائے گا